عدالت نے جو پیپل وہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ گئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے حالات میں کوئی ایکسیپشنل صورتحال نہ ہو اگر ایکسیپشنل صورتحال کوئی پیش آگئی تو اس کی مدد بڑھائی بھی جاتا ہے تو کیا ایکسیپشنل صورتحال تھی ان کی بیماری تھی پلیٹلٹس وہ بیماری سب لوگ دیکھ رہے تھے سنیں ہمیشہ سے یادت رہی ہے مخالفین کی اور خصوصا پی ٹی آئی والے دوستوں کی کہ یہ سمجھتے ہیں دوسرے کی بیماری پر مزاک اڑائیں کلسوم نواز کو مر کے دکھانا پڑا آپ کو کہ بھائی میں واقعی بیمار ٹھیک ہے دوسروں کی بیماری کا مزاک اڑاتے ہیں اپنی دفعے تو ان کے حوالے قرآن و حدیث کے توبہ توبہ ایسے نہیں کرنا چاہیے ہم پر ظلم ہو رہا ہے اچھا نقیص صاحب میاں صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا آج اپنے ہی سوال کنہوں نے خودی جواب دے دیا کہ ایک لادلے کو لانا تھا تو اس کے لیے مجھے نکالا آپ پھر اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا لادلہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بے نظیر بھی تھی وہ بھی لادلیں تھی اگر نواز شریف صاحب کی ہے اگر ہم بات کر لیں تو ایٹی ون سے ان کا لادلہ پن شروع ہوا ایٹی ایٹ میں بھی لادلہ پن تھا ان کا ٹھیک ہے پھر اس لادلے پن کا کیا کریں جو پچاس روپے کی سٹام پیپر پہ جو ہے وہ باہر چلے گئے پھر ابھی حالیا جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے علازیزیہ میں بری ہو گیا دنوں میں کیسز سے جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں کبھی آپ لادلیں ہیں کبھی بینظیر بھٹو لادلیں ہیں کبھی عمران خان لادلیں اور آپ پھر لادلیں آپ تو لادلے پلس ہیں آپ لادلے ڈبل پلس ہیں بلکہ ڈبل لادلے ڈبل پلس بات سنیں یہ جو آپ نے ابھی کہا نا پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ کتنے روپے کے سٹام پیپر پہ جانا چاہیے تھا یعنی جھگڑا سٹام پیپر کا ہے ایک چیز کے لیے پچاس روپے کا سٹام پیپر مقرر ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ عجیب وغریب آپ کا جواز ہے سٹام پیپر کتنے درکار تھا اتنی رقم کا ہی سٹام پیپر ہوتا ہے ایک لائن ٹھیک ہے خدا کے لیے اس کو یاد رکھی کہ سٹام پیپر کوئی بھی جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو تو سٹام پیپر عدالتی جو کاغذ ہے وہ تو اتنی مالیت کا ہی ہوگا اس کو یہ تانہ دور نہ بنائے کہ اس پہ کیوں گئے تو وہ چار رفتوں والی بات کدھر گئی اس کو غور سے پڑے اس میں لکھا ہوا ہے جو عدالت نے جو پیپر معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ گئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے حالات میں کوئی ایکسیپشنل صورتحال نہ ہو اگر ایکسیپشنل صورتحال کوئی پیش آگئی تو اس کی مدد بڑھائی بھی جاتا تو کیا ایکسیپشنل صورتحال تھی پلیٹلٹس وہ بیماری سب لوگ دیکھ رہے تھے ہمیشہ سے یادت رہی ہے مخالفین کی اور خصوصا پی ٹی آئی والے دوستوں کی کہ یہ سمجھتے ہیں دوسرے کی بیماری پہ مزاق اڑائیں کلسوم نواز کو مر کے دکھانا پڑا آپ کو کہ بھائی میں واقعی بیمار تھی ٹھیک ہے دوسروں کی بیماری کا مزاق اڑاتے ہیں اپنی دفعہ تو ان کے حوالے قرآن و حدیث کے توبہ توبہ ایسے نہیں کرنا چاہیے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یہ آج کا جملہ یاد رکھیے گا یہ جب آپ لوگوں پہ یہ بات آتی ہے شیخ رشید سے لے کر کون کون بندہ نہیں گیا ہسپیٹل میں اس وقت جان نکلی ہو جاتے ہیں اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے دوسروں کی بیماری کا مزاق مت اڑائیں نوخیصہ دل پہ لے گئے نوخیصہ دل پہ لے گیا ہوں کہ کسی انسان کو کسی انسان کو میاں صاحب بیمار نہیں تھے میاں یہ تو پھر آپ کی یاسمن راشد جھوٹ کہہ رہی ہوں گی ٹھیک ہے وہ تو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہہ رہی ہوں گی جھوٹ ڈاکٹر آپ کے ریپورٹیں آپ کی میاں صاحب تو لندن میں ڈاکٹر آپ کے ریپورٹیں آپ کی فیصلے آپ کے ہیں تو میاں صاحب جھوٹے تھے یہ اتنا ہیتنا سارے مہت دیشی کے ساتھ ہوتے ہیں نہیں دیکھیں نیا برلان صاحب اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی پی ٹی آئی حکومت نے ان کو الاؤ کیا وہ باہر گئے اور جیسے نوخیصہ صاحب نے کہا اس کے اوپر لکھا تھا ایکسپشنل وہ بھیجنے والے بڑے طاقتور ہوتے ہیں کنہوں نے بھیجا بتائیے خاک کے وزیراعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بھیجنے والوں کی بات کمال لے خاک کے وزیراعظم میاں نوازشریف نے جن کو نکال دیا خاک کے وزیراعظم تھے کہ وہ کہتے ہے مجھے نکال دیا عدالت نے نکالا نا ان کو عدالت نے بھیجا وہ عدالت کا نام ہی نہیں لیتے وہ تو کسی اور کو کہتے ہیں کہ انہوں نے نکالا وہ تو ایسے جیسے بیمیاں اپنے شوروں کا نام نہیں نہ لیتی انہوں نے نکالا ایک ایزام یہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے نام لیتے ہیں انہوں نے گجرانوالا کے جلسے میں نام لی ہے دوسری طرف اسی سانس میں دوسرا تانہ دے رہے ہیں کہ وہ نام نہیں لیتے وہ اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے فلان کیا تو جو باتیں آپ کو پتہ ہیں تو انہوں نے کہا ہے مکیل صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دیجئے کہ اب اس بار اس بار کے الیکشنز میں لادلے میاں صاحب ہیں لادلے ہوتے تو اتنی دیر نا لگ رہی ہے سب کونسی دیر لگ رہی ہے ابھی وہ آئیں اکتوبر میں اور اب ان کو کلین چٹ مل گئی ہے now he is ready to go in the election میری بات سننے نا بات یہ ہے کہ جب ککھنا ناؤ کسی چیز میں تو وہ عدالت میں چیز جاتی ہے تو یوں فیصلہ ہوتا ہے پھر اگر کچھ نہ ہو تو تو جتنا وہ آپ نے house of card بنایا ہوا تھا کل بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح گرے جیسے کوہ گران گیتا ہے اس پہلے داتے غلط تھی غلط تھی فیصلے نافذ کیے گئے عدالتوں نے بلا وجہ زبردستی کی سزائیں دی اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب فیصلے نافذ ہوئے یا اس وقت نافذ ہوئے تھے اس وقت نافذ ہوئے تھے سارے جانتے ہیں مہب کے پاس کیوں نے یہ ثبوت مہب تو اس وقت کی تھی ثبوت تو اس وقت کٹھے کیے تھے کہاں گے سارے ثبوت